ملاق فرمائے یعنی قلبِ ذکر فرمائے دل کے اندر اللہ کو یاد کریں جب ذکر کریں تو شکر ضرور کریں اور اس حدیث کو یاد رکھیں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے کہ پوری جہان کے اندر پوری لوگوں کو جو میں نعمتیں دے رہا ہوں کسی کو بادشاہ اس کی مدنے کے مطابق کسی کو چیزیں دے رہا ہوں جو مانگتا ہے اس کو دیتا ہوں ان تمام نعمتوں کو ایک تفشمہ کر دو اور اس ایک نعمت کو یعنی اللہ کے ذکر کو تو وہ سب سے بڑی نعمت ہے وہ سب سے بڑا امیر ہے وہ سب سے بڑا عالی ہے سب سے بڑا اونچہ ہے سب سے بڑا میرے قریب ہے وہ سب سے زیادہ مطبر ہے کون جو منا ذکر کرتا ہے تو اس کو سوچیں گے تو سوچیں گے کتنا اللہ کا قرم ہے ہمارے پر کہ اللہ ہمیں پہنچات کرنے کی توفیق نصی فرما ہے سب سے بڑا محروم ہے وہ سب سے بڑا دور ہے سب سے زیادہ اللہ اس کو ناپسند کرتا ہے سب سے زیادہ اس کو دور کرے گا اپنے سے اپنی رحمتوں سے دور کرتا ہے اس کو توجہ نہیں فرماتا وہ شخص جو اللہ کا ذکر سے دور ہے اللہ فرماتا ہے جو میرے ذکر سے دور ہے وہ مجھ سے دور ہے اور جو مجھ سے دور ہے وہ سب سے دور ہے کتنا قرم ہے اللہ کا کہ اللہ نے ٹوٹا پھوٹا چیس حال میں بھی ہیں گناہ گار ہے خمزور ہے کرنا نہیں آتا پتا نہیں ہے کیسے کرے مزہ نہیں آتا بیٹھ جاتے ہیں سو جاتے ہیں سوست ہو جاتے ہیں باغنی کوشی کرتے ہیں جلدی جانے کوشی کرتے ہیں پر بامن شانتِ عرب کے رحم کے تو پھر بیٹھائی لیتا ہے سبحان اللہ سکھر کریں دل کے اندر اللہ کو یاد کریں اللہ نے ہمیں اس وقت اجازت دے دی کہ تم مجھے دل میں یاد کرو سبحان اللہ باجوز اللہ کی اجازت کا ایک پتہ بھی نہیں تھا تو آپ سوچیں مجھے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ تم مجھے دل میں یاد کرو سبحان اللہ کتنا بڑا قرم ہے اللہ تعالی آنکھ چھوکیں دنیا سے دل کو خالی کریں اللہ کے طرف توجہ فرمائیں جہاں سکھ ہو سکتا ہے اپنی توجہ کو اللہ کے طرف رکھیں کوئی دنیا بھی خیال دل میں نہ آئے کسی کی بات دہن میں نہ آئے بس ہتر امکان کوشش کریں کہ آپ اللہ 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 کہتے بھی رہے اللہ سوچتے بھی رہے remember اللہ سبحانہ وتعالی in your heart in your heart with the tongue of your heart say with full attentions اللہ 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 اللہ